بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیز کارڈینٹر آل دورمیٹ امپلائیز گرینڈ الائنز آج 26 اپرل کو اسلام آباد پہ ہم نے آل دورمیٹ امپلائیز گرینڈ الائنز فیڈرل میں جتوی بھی ہماری یونینٹ اسوسییشن شامل ہیں ان کا اجلاس کا اجنڈا آنے والے یکم نہیں کے حوالے سے پروگرام کو ترپیب دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے پہلے جو پینشن ریفارمز کے نام کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور وہ ملازمین جنہوں نے کے سوچ رکھا تھا اگر اس چیز میں تیزی آئے گی تو ہم جون سے پہلے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں گے گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کا بھی رستہ جو ہے بل کر دیا ہے یہ تیم پہلے سے پہلے بتائے بغیر وہ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے بھی اس کے آج چھمیس تاریخ کو ریٹائرمنٹ لے گا وہ چھمیس جولائے کے بعد وہ ایفیکٹیف ہوگی اس کے حوالے سے جو بجٹ کے اندر ہمارے کتالی بات ہیں اس کے اندر خاص بور پہ ہمارے پنجاب کا لیڈیم کیشمنٹ کا مسئلہ جس میں مریم نوازشیف صاحبہ نے ہم سے بادا کیا تھا وہ ابھی تک کھل نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ پینچن ریفارمز ہے وہ ہمارا طالبہ ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر جو حاصل سرکس ملازمین ہیں اس کے اوپر یہ لاغو نہ کیا جائے جو بھی ٹرم در کنیشنز ہیں آنے والے ملازمین کی اوپر ان کو لاغو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنمنٹس آراؤنس نے کم از کم دو سو فیصد اضافہ جو پینٹ پینچن کمیشن کی صفحارشات تھی اور یہ بجٹ دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے یہ اپلیمنٹ ہونا تھا اس کے ساتھ ساتھ پینٹ پینچن کمیشن کی صفحارشات تھی جو مہروم ملازمین ہیں جن کو ڈسپیلٹی ریڈیکشن الاؤنس بلا تھا اس کو ستن فیصد تک لے کے جانا تھا مگر افسوس ست افسوس کہ ہم ملازمین کائدین ملازمین کی سستی کی وجہ سے جن اداروں کے ساتھ ہماری تفریق چل رہی تھی ان تمام اداروں نے اپنے جو سپیشن الاؤنس سے ان کو ڈیفریز کروالی ہے اور ہمارا ڈسپیلٹی ریڈیکشن الاؤنس کی ہے ہمارا اس بجٹ میں مطالبہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو ڈیفریز کیا جائیں اور تمام کم سو تیصد کی سطح پر لے کے جا رہ جائیں پھر بھی اگر بجٹ کے کنسٹریٹس ہیں تو کسی بھی قسم کا اضافہ کرنے سے پہلے ان ملازمین کو جو ہے وہ فوقیت دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ پرائیمٹائزیشن کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے ہمارا کی مطالبہ ہے کہ انسٹیٹ آف پرائیمٹائزیشن بہتر مینجمنٹ لے کے آئی جائیں ملکی قومی اداروں کو یہ برسہ ہے ہمارا اس کو سبال لے کے لیے کیونکہ جو بھی پرائیمٹائز یہ کریں گے جس نے خرید رہا ہے اس نے منافع کے لیے خریدنا ہے اس کو کبارڈ کو فول کر کے کسی اور طرف نہیں لے کے جانا تو this is the responsibility of the government ہم سرکاری مدازوین اپنی منتخب حکومت پنجاب کے اندر مسلم لیہ نون مرگم دواز شریف صاحبہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کے پی کے اندر گھنڈاپور صاحب اور پیسندھ کے اندر جو ہماری گورنمنٹ ہے پیپسپارڈی کی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں دن راہ دیکھ کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا clear cut message ہے کہ ہم اپنے جائز نائی حکومت کے اوپر کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے ریاست ماں کی طرح ہے اور ہمارا یہ قطاربہ ہے کہ حکومت بھی ہمارے سر کی اوپر دستشق پر رکھیں ملازمین کے لیے یہ message ہے وفاقی ورصوبائی ملازمین کے لیے کہ آپ تیاری رکھیں آپ کو بہت جلد پہ دی جائے گی اور اگر یہ معاملات حضرہ ہوئے تو یہ تمام تر ذمہ داری جو آئی ایم ایف کے پریشر کی اوپر یہ کام ہو رہے ہیں ہماری حکومت ہے ہمارے مسائل ہیں ہمیں یہ معاملات لے کے چلنے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن اپنے گھر میں بچوں کے ایچھر کی اوپر کسی بھی صورت کی اوپر ہمیں کمپروپائز نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام بیری بیجز کونٹریکٹ اٹھاک ملازمیم کو جو ہے وہ ریکل کیا جائے جن ایٹاروں کے اندر سٹاپ کی کمی ہے سب سے پہلے بیری بیجز کونٹریکٹ اٹھاک ملازمیم کو جو ہے کی طرح ایجس کیا جائے اس کے بعد جو ہے اپنٹ بیٹس کی جائے وفاقی ملازمیم کی جو اپگریڈیشن کی بہت سے کیسے جس کے اندر ٹیکنکل سائٹ کے رہے گئے ہیں ان کو بیجز کے اندر اٹھاک کیا جائے اور جو سیادتی کی گئی ہے گریڈ ایک سے چار کے ملازمیم کو جو دو دو سکر دیئے گئے ہیں اس میں ان کو آنانسز اور دیگر براب دی جائے سب سے اتصا ہوا تب کا اس وقت جو بیسپیرٹی ریڈکچن آنانسز دے رہے ہیں وہ محروم ملازمیم ہیں اس میں بھی گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمیم خاص کور پہ آ جاتے ہیں تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گریڈ ایک سے سولہ دن خصور کلاس کور کے ملازمیم کے اوپر دست شبت رکھا جائے کم از کم اجرہ اس وقت ہمارا مطالبہ ہے کہ پچاس ہزار روپیہ کیا جائے اس میں جتنے بھی قائلیت بہتے ہیں کوئی بھی میری مقفیج لینے والا نہیں ہے مگر پچاس ہزار کے اندر بھی یہ بجٹ بنتا جو مجلی مہنگی ہوگی ہے جو گیس مہنگی ہوگی ہے روز مران کی اشیاء پیٹرول فیول دو سو جنانویر پہ ریٹر ہے جب چونسٹ روپیہ پیٹرول بن رہتا تھا بھی یہ کلمنٹ صلاح تھا تمام ملازمیم تو میرا میسیج ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں انشاء اللہ تمام صوبوں کی مشاہرت کے سال وفاق کے اندر ہر کوروی ڈیپلائز گرینڈ آئینز کی ہم مائی کے پہرے سے دوسرے ہفتے کے اندر پاکستان لیاندر کی میٹنگ کر کر پریس پانسرز کریں گے جامعہ جو ہمارا چارٹر مائی حکومت کو پیش کریں گے آپ ملحظ مہین کے لیے یہ پیسج ہے کہ پیش پہ گیپ آگیا تھا ربزان مبارک تھا اس کے بعد الیکشن تھے سکریکس سے شروع کرنا پڑ رہا ہے کہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ جس طرح آپ نے 2020 میں کیا جس طرح نے ریڈکشن آلاؤنس لیا ہم نے 2022 نے کیا ہم نے 15 فیسر اضافہ لیا 2023 کے طرح تمام اڈاک آلاؤنس کو سکر کروایا 35 فیسر تلقائے ہم نے حاصل کی اسی طرح اگر اتفاق اتحاد کا ہم نے مظاہرہ کیا تو ہم اپنے مطالبات منظور کروانے میں کمیاب ہو جائیں اگر گھروں میں بیٹھ کے سیس بک کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ کے بتاریبات حل ہو جائیں گے میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گا مگر فیس بک اور ونس نے بہت سے لیڈروں کو جیل کی اندر دنچ دی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو آن گراؤن جب تک پبلک نہیں نکل بلازمین نہیں نکل مگر کہ ایک جیس زیر میں رکھیں ہم گیر سیاسی تھے گیر سیاسی ہیں گیر سیاسی رہیں گے پورا من تھے پورا من ہیں پورا من رہیں گے اپنی منطقی حکومت کے ساتھ ہے رہیں گے بحثیت سرکار ملازمین یہ ہمارا خریصہ ہے مگر حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ خدا رب مظلوم سرکار ملازمین کے طرف بھی نظر سانی کی جائے بشورت دیکھ ملازمین یہ آخری اور انتہائی کٹب ہوگا ہمارا انتہائی طرف جانے کا ترجی دیتی ہے کہ ملازمین کے معاملات مزاگرات کی ٹیبل کے اوپر حال ہو اور اگر ہمارے ساتھ معاملات مزاگرات کی ٹیبل پہ حد نہیں ہوتے جو بھی معاملات ہوتے ہیں آپ اکرائز کے ساتھ پکلک رکھتے ہیں بگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو آپ ملازمین کو گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا اس تمام میسیجز کے اندر کوئی بھی ایسا میغام یا کوئی بھی ایسی چیز نہ اپنی گورنمنٹ ہے نہ اپنی سٹیٹ ہے نہ کسی ادارے کے خلاف ہیں ہم اپنے اداروں کے حکومت کے شانہ پچانہ کڑے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی پوسٹوں سے شیئر کریں تمام گروپس کے اندر تمام ملازمی تک یہ میسیج پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور پھر جب آپ کو قوال دیں گے سوپوں کی مشاہورت کے ساتھ تو اکش کی بھائی ملازمی سوپ کی ملازمی یکم ملازمی اسلام پرائز دو تاریخ دو تاریخ دو مجھے یکم ملازمی ملازمی پرگرام کھین حق کر رہے یکم ملازمی کے حوالے سے انہیں بہت تاریخ میں شرکت کر رہی ہیں تک کہ ہاں سے رہی کی سورت میں انشاءاللہ پارکیمنٹ کاؤنٹ تک گئے گے فورا میں احتجاز کرتے ہوئے آج کے ہمارے میٹنگ کے اندر ہمارے ریڈیو پاکستان سے ساتھی تھے پینشنرز کے آہل پاکستان آٹن اکاؤنٹ سے واقعہ کی ہماری لیبر یونٹی آف آئیس کو آشیب صاحب پیگاپ یونین سے براہ صاحب ریل میں سے مسیم صاحب ایڈوکیشن سے ادھر روان صاحب دے کر ساتھی سیریے سے آج ہمارے ساتھ امان اللہ خان صاحب پہلے دل سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں آمیر خان صاحب بھی موجود ہے پاشا گروہ سے پی ڈیوڈی سے شوکر صدیلی صاحب کائیدی آزر کیوری وزنی سے یخنبار صاحب اور فلال صاحب موجود ہیں ریڈیو پاکستان سے دو جونلز در موجود ہیں سکرینٹ آفیس سے راجہ ساجی صاحب فیڈرل سیکنڈ ایک لیٹ ٹیمیرز سے یہاں میں پوری ٹیم موجود ہے پرینس انفرمیٹر ڈیپارٹمنٹ سے پاکستان سکورٹ کوٹ نیشنل سیوڈن کے تمام ساتھی آج کی اس پیٹنگ میں شامل ہیں آپ کو لازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ کے قائدین اکٹھا ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اکٹھے ہوں اپنے جائز آئیدی حکوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنا کافلہ عزموں یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا پتن کی بھٹی مجھے ایڑیاں رگائے دیں مجھے یقین ہے یہ چشمہ یہی سے نکلے گا اس میسیج تو شیئر کریں اور اپنے اپنے اداروں سے فنڈن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا احتجار یا دیگر چیزیں ہیں فنڈن کے بغیر نہیں ہوتا فنڈن بلاس کے لیے بہت شکر